السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقہ دینے کا اسلام میں بہت بڑا ثواب ہے اسی لئے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے صدقے کے لئے پیسہ ہونا ضروری ہے جو جتنا زیادہ پیسے والا ہوگا وہ اتنا زیادہ صدقہ کر سکتا ہے اور ہر ایک پیسے والا تو نہیں ہے اب جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیسے صدقے کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم برکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا خیال رکھا ہے ہر ایک کی فکر حضور کو تھی ظاہر ہے صدقے کی فضیلت اگر پیسے پر ہی خاص کر دی جائے تو جن کے پاس پیسہ ہوگا یعنی مالداروں کو ہی صدقے کا ثواب ملے گا اب غریب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ روزانہ کیسے صدقہ کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی ہو کر ملنا صدقہ ہے اب سنیں آپ فریقے صدقے جن کو آپ روزانہ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں چار مرتبہ نہیں چھے مرتبہ نہیں جتنی بار چاہیں اتنی بار کر سکتے ہیں ایسے صدقے میں آپ کو بتا رہا ہوں پیسے نہیں ہیں تب بھی آپ روزانہ جتنا چاہیں اتنا صدقہ خیرات کر سکتے ہیں صدقہ خیرات کا سواب حاصل کر سکتے ہیں نمبر ایک مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا صدقہ ہے خندہ پیشانی یعنی مسکرا کر ملنا آپ کسی سے ملے رے بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ رے بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے حال چالے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس پر بھی آپ کو صدقے کے برابر سواب ملے گا اللہ کے نبی کے ارشاد ہے کتنے لوگوں سے آپ روزانہ ملتے ہیں ہم اور آپ ملتے ہیں لیکن یہ سنت ہمیں نہیں پتا اسی لئے ملنا تو ہوتا ہے لیکن سنت نہ پتا ہونے کی وجہ سے سواب سے محروم رہ جاتے ہیں روزانہ ملیے آپ مسکرا کر ملیے اچھے طریقے سے ملیے رہے بھائی ماشاءاللہ خیریت ہے کیسے حال چالے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب مسکرا کر ملتا ہے تو اس پر بھی اللہ اس کو صدقے کے برابر سواب بتا فرماتا ہے نمبر دو اچھی باتوں کی ہدایت کرنا بھی صدقہ ہے روزانہ کری آپ اچھی بات ہیں اپنے بچوں سے کیجئے اپنی بیوی سے کیجئے اپنے فیملی میمبر سے کیجئے جتنے لوگوں سے آپ دن بھر میں ملتے ہیں سب سے اچھی بات کیجئے اچھی باتوں کی ہدایت یہ بھی صدقہ ہے بری باتوں سے منع کرنا بھی صدقہ ہے اپنے بچوں کو بری باتوں سے روکیے آپ جن کو بری باتوں سے روک سکتے ہیں ان کو بری باتوں سے روکیے بھائی یہ غلط کام ہے نہیں کرنا چاہیے ہم سب کو برے کاموں سے روکنا چاہیے جتنی بار آپ روک ہوگے اتنا آپ کو صدقے کے برابر سواب ملے گا کہ جی آپ یہ صدقے اور بھٹکے ہوئے آدمی کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے کوئی آدمی بھٹکا ہوا ہے اس کو راستہ نظر نہیں آ رہے بڑے بڑے شہروں میں تو بتانے کا رواجی ختم ہو گیا ہے کوئی وہاں بتایا گا کوئی وہاں بتایا گا غلط طریقہ ہے کوئی آدمی بھٹکا ہوا ہے اس کو راستہ نہیں پتا چل رہا یا نابی نہ ہے بھٹکے ہوئے آدمی کو اگر آپ راستہ بتا رہے ہو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے یہ بھی صدقہ ہے راستے سے پتھر اور کانٹے اور ہڈی وغیرہ ہٹانا بھی صدقہ ہے یعنی راستے سے کوئی بھی ایسی چیز جس سے آنے جانے والوں کو گزرنے والوں کو پرابلم ہوتی ہے وہ چیز آپ نے ہٹا دی اللہ اس پر بھی آپ کو صدقے کے برابر عجرتہ فرمائے گا ہم اور آپ تو کورا ڈال کے لوگوں کے گزرنے والے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب اور بن جاتے ہیں پھوڑا ڈال دیا یوں ہی بچوں کے کپڑے وغیرہ گندگی کے پھیک دیئے یوں ہی صاحب اپنی گلیوں کو ہم نے گندہ رکھا ہوا ہے اپنے ٹوٹا پھوٹا کچھرا بچھرا ہے وہ بھی اپنے گلی میں ڈال دیا کوئی فکر نہیں ہے کہ اس سے سامنے والے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے اور سنی آپ مسلمان بھائی کے ڈول میں اپنے ڈول سے پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے پہلے زمانے میں تو کونے چلا کرتے تھے تو مان لیجی آپ کا کوئی مسلمان بھائی کھڑا ہوا ہے تو ایک نے کونے سے پانی نکالا اس نے کہا لو یار تم لے جاؤ کوئی بات نہیں میں نے خود نکال لیتا ہوں یعنی ایک کی فکر آپ نے کی بس اب آج کل تو ڈول نہیں ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی فکر کرنا یہ بھی صدقہ ہے کیونکہ آپ نے جب اپنے ڈول سے دوسرے مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈالا تو آپ نے اس کی کیر کی کل ملا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی حدیث میں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع القلم ہے جوامع القلم ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے مختصر لیکن اس کا مفہوم بہت ہوتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا اپنے ڈول سے اس کا مطلب یہ کہ دوسری کی کیر کرنا اب آپ دیکھیں اگر ہم اپنی فیملی میں اپنے بھائی کی کیر کریں گے بیوی ہزبینڈ کی کیر کرے ہزبینڈ وائف کی کیر کرے سسرالیوں کی کیر کرنا ساس سسر کی کیر کرنا گھر میں جتنے بھی کام کیر سے ریلیٹڈ ہیں یہ سارے کے سارے صدقے کا سواب رکھتے ہیں آپ کی نند کام کر رہی تھی آپ نے کہا نہیں آپ بیٹھو میں بنا دیتی ہوں صدقے کے برابر سواب ہے آپ کی ساس کوئی کام کر رہی تھی اگر آپ ایسے دیکھو گی کہ سوا سے شام تک میں ہی لگی ہوئی ہوں کہ میں ہی لگی رہوں بیکار ہے اور اگر آپ اس سے دیکھو گی کہ اللہ نے اس پر صدقے کے برابر سواب رکھا ہے اپنے اپنے ساس کی کیر کرنا اپنی فیملی کی کیر کرنا اپنے ہزبینڈ کی کیر کرنا نندے بھابی کی کیار کر رہی ہیں سب ایک دوسری کی کیار کر رہے ہیں اللہ نے اس پر صدقے کے برابر سواب رکھا ہے لیکن ہم اور آپ ان کو سواب سمجھتے ہی کب ہیں سواب تو دور کی بات ہے مجبوری میں یہ سارے کام کرتے ہیں بہو اگر ہے تو اس کے ناکمو چڑے رہتے ہیں میں ہی سارا کیوں کروں بھائی ہے اگر تو اس کو کوئی کام کی بولو کہ سارے کام میں کیوں کروں ہر آدمی کام سے بچنا چاہ رہا ہے اور ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے میری کیار کی جائے اللہ کے نبی کے ارشاد ہے دوسرے کی کیار کرنا اس پر بھی اللہ عجر اتا فرماتا ہے صدقے کے برابر آپ بہو ہو اور آپ پر کام بہت زیادہ ہیں تو پرابلمز کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو اللہ بہت صدقوں کے برابر سواب دے رہے ہیں دوسرے کی فکر اب وہ اس سے مطلب نہیں ہے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہت اچھی ہو بری ہو اس سے مطلب نہیں کوئی جیسا بھی ہے اگر آپ اس کی کیار کر رہے ہو اس پر اللہ صدقی کے برابر سواب اتا فرمائے گا لوٹو یہ فری کے صدقے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے لوٹو یہ فری کے صدقے دیکھئے کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ